شوق کا امتحان جو ہوا سو ہوا جسم جاں کا زیاں جو ہوا سو ہوا سود سے پیشتر ہے زیاں اور بھی دوستو مات میں جسم جاں اور بھی اور بھی تلخ تر امتحان اور بھی پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے زیرے احتمام دو ہزار گیارہ کو فیض کے سال کے طور پر منایا جا رہا ہے اسی مناظبت سے نامور مصور اسلم کمال کے شاکاروں کی نمائش لگائی گئی فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والوں کی کسیر تعداد نے نمائش میں شرکت کی اسلم کمال کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی تصویر کے ذریعے فیض کے امن اور انصاف کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے فیض صاحب کی شاعری جو ہے اس میں غم کی تہوں میں آپ کو خوشی یا امید یا غم کے گزر جانے کا احساس آپ کو ملتا ہے اور آپ کو یہ احساس ملتا ہے کہ یہ جو غم سے آپ گزر رہے ہیں یہ غم جو ہے یہ پورڈکٹیو ہے فیض کے شیروں کو تصویری شکل اسلم کمال کے فن کے کمال کا عملی ثبوت ہے ان کی بنائی ہوئی تصویر شیروں کی تشریح کرتی محسوس ہوتی ہیں اپنی بات چیت میں اسلم کمال نے کہا فیض کی شاعری میں ہر رنگ موجود ہے اسی لئے رنگوں سے کھیلنا انہیں مشکل نہیں لگا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اسلم کمال نے رنگوں کی مدد سے فیض کی شاعری کو کینونز پڑھتا رہا ہے جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فیض کی شاعری ہم سے ہم کلام ہو کیمرامین مدسر شہود کے ساتھ عائشہ خان دنیا نیوز اسلام آباد